بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس مانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو ہم نے مطالعہ پاکستان پاکستان سٹڈیز کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسی سلسلے میں پارٹ نائن اپلوڈ کر لیتے ہیں آج اس سے پہلے جو اتنے بھی پارٹس اپلوڈ کر چکا ہوں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکریوشن میں ہیں آپ ان کو ایزٹ کر کے واج کر سکتے ہیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان دوستوں سے ریٹسٹے کے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بھی لوالے اکان کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر تو لازمی کیا کریں دوستوں شروع کرتے ہیں کیسٹو نمبر ایٹی وان سے کیسٹو نمبر ایٹی وان ہمارے پاس دس وان دوستوں یاد رکھیں دو دریاؤں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے دو دریاؤں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے اس کو دو آبا کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو ڈوب کہتے ہیں ڈی او اے بی ڈو جس طرح کے راوی اور چناب یہ یاد رکھیں دوستوں راوی اور چناب کے درمیان جو علاقہ ہے اس کو دو آبا رچنا کہتے ہیں یا رچنا ڈو اور چناب اور جہلم کے درمیان جو راستہ ہے جس طرح یہاں باریوی پسچن جو ہے یا اس کو چاج چاج یا چج یا اس کو چمبہ بھی کہتے ہیں چمبہ دو آبا اس طرح سندھ اور جہلم اس کو سندھ ساگر کہتے ہیں سندھ ساگر بیاسا اور راوی کے درمیان جو ہے نا اس کو باریوی پسچن جو ہے نا یہاں کیونکہ جہلم اور چناب کی ذکر ہے تو اس کو چاج پسچن جو یا چاج دو آبا اس کو چمبہ بھی کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں کچھ نمبر ایٹی ٹو دیکھیں بیاسی نمبر مغلپورہ لاہور میں ہے اور یہاں پر سب سے بڑا ریلوی ورکشاب ہے ریلوی کا ہیڈکوارٹر بھی لاہور میں ہے دوستو دوستو آپ کو ریلوی کے بارے میں بتا دو پاکستانی ایریا میں جب ہندو اور پاکستان اور ہندوستان دونوں ایک تھے تو اٹھارہ سو پچپن میں ہماری اس علاقے میں یعنی پاکستانی ایریا میں ریل پر کام شروع ہوا تھا اور اٹھارہ سو ایکہ سٹ میں سب سے پہلا ٹریک یہ کسینا آتا ہے کہ دوستو ریلوی ٹریک واز لیٹ بیٹوین یہ کراچی اور کوٹڑی کے درمیان تھا اٹھارہ سو ایکہ سٹ میں اس وقت اس ریل کو ویسٹرن ریلوی کے دیتے تھے اور انیس سو سنتالیس سے تقریباً اکتر یا بہتر تک اس کو پاکستان ویسٹرن ریلوی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اس کے بعد اس کا نیم چینج ہو کر تبدیل ہو کر پاکستان ریلوی رکھا گیا تھا دوسری بات جو کبھی کبھی کوششن آتا ہے کہ دلارجسٹ اور ریلوی سٹیشن وہ لاہور ہے لارجسٹ لاہور ہے اور لانگیسٹ یہ یاد رکھیں انسر لوگ اس میں کنپیوز ہو جاتے ہیں ایک ہے لانگیسٹ اور دوسرا ہے لارجسٹ تو لانگیسٹ جو ہے نا وہ روڑی روڑی سکر ڈسٹک سے سکر ڈسٹک میں ہے اور سندھ سوگا میں ہے اور لارجسٹ جو ہے نا ہی لاہور کا ہے اور لاہور میں اس کا ہیڈکوارٹر بھی ہے ویسے دنیا کا سب سے بڑا ریلوی سٹیشن جو ہے وہ نیو یارک میں ہے اور جس کا نام ہے جس کا نام ہے گرینڈ سنٹر ٹرمینا آگے ریکھیں قیشن نمبر 83 کو 83 نمبر قیشن یہ قیشن اکثر آتے رہتے ہیں روڑی سکر ڈرات کو کہتے ہیں اور ہڈپا کے کندرات جو ہے نا یہ ساہیوال اوشن ڈی ہے ہڈپا پاکستان کا ایک قدیم شہر ہے تو وہ تو یاد رکھیں اور جس کے کندرات پنجاب میں ساہیوال سے 35 کلومیٹر مغرب کے طرف چیچا وطنی شہر سے پندر کلومیٹر پہلے قدائی میں قدائی کے دوران ملے تھے اور اس کے قدائی انہیں گئے اس کے اثرات 1921 میں پائے گئے تھے اور اس کا ذکر تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً بارہ سو سال پہلے لکھی جانی والی ہندوں کی کتاب اور رگ وید سے ملتا ہے اس کا اندازہ لگائے جاتا ہے اس بارے میں آگے کسٹن آئیں گے تو اس کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیلشن انشاءاللہ اتالا کسٹن نوبر 84 دیکھیں 84 نومبر کسٹن اب دوریمان چکتای وہ آٹیکٹ ویڈ د آرد اور آٹیکٹ نہیں ساری آٹیکچٹ اب دوریمان چکتای جو ہے نا یہ پینٹنگ سے آٹیکچ ہی تھے دوستو 8894 میں پیدا ہوئی تھے اور 1975 میں وہ بات پا گئی تھے اپشن سی کریکٹ آپشن ہے اس سرے نمبر ایٹی فائیب دیکھیں ایٹی فائیب which is the fifth most populated country of the world دنیا کا پانچوہ بڑا ملک آبادی کے لیے ہاں سے کون سا ہے ایریا کے لیے ہاں سے انشاءاللہ کسی اور دن ڈسکس کرلیں گے آج پپلیشن کی باری میں توڑا سا بات کرتے ہیں دوستے اس وقت پوری دنیا کی آبادی تقریبا سات ایرب اسی کروڑ ہے سات ایرب اسی کروڑ اور پاکستان کا نمبر پانچوہ نمبر ہے پاکستان کچھ عرصہ پہلے سال ڈیٹھ سال پہلے سکس نمبر پڑتا لیکن اب اس نے برازیل کو کراس کر دیا برازیل کا چون کے برد ریٹ توڑا ہے اور پاکستان کا برد زیادہ ہے تو اس لئے اس نے برازیل کو کراس کر کے پیٹ پوزیشن پر آ گیا ہے سب سے پہلا کنٹری پاپولیشن کے لئے سے سب سے بڑا ملک چائنہ ہے جس کے آبادی ایک ایرب تریالیس کروڑ ہے دوستو اور دوسری نمبر پر انڈیا ہے جس کے آبادی ایک ایرب اٹھتیس کروڑ ہے اس وقت اور تیسری نمبر پر یو ایس اے یونائیٹیڈ ساؤت یو ایس اے امریکہ ہے جس کے آبادی تیس کروڑ ہے تر تری تیس کروڑ اور چھتے پوزیشن جو ہے انڈینیشیا کیا ہے انڈینیشیا مسلمان ممالک میں آبادی کے لئے سے سب سے بڑا ملک ہے جس کے آبادی ستائیس کروڑ ہے اور پانچے نمبر پر پاکستان ہے جس کے آبادی اس وقت بائیس کروڑ ہے اور چھتے نمبر پر آز برازیل جس کے آبادی ایک کس کروڑ یہ راؤنڈ پیلر ہے دوستو ٹھیک ہے تو آپشن سیدھ کریکٹ آپشن یہاں پر ہے اس طرح کسٹن نمبر ایٹی سکس دیکھیں چیاسی نمبر کسٹن کو دیکھیں پاکستان میں ٹوٹل پانچ ڈیزرڈ ہیں اس میں چولستان اور چولستان ڈیزرڈ کو روہی بھی کہتے ہیں یہ روہی تاج یا روہی ڈیزرڈ یہ یاد رکھیں یہ اکثر کسٹن آتا ہے اور روہی اور یہ بہاکور پنجاب سے تیس کلومیٹر کے پاس لے پر ہے اور تقریباً غیر آباد ہے تقریباً یہ غیر آباد ہے اور دوسری پر وادی سین انڈس ویلی ڈیزرڈ ہے اور تیسری پر خاران ڈیزرڈ جو بھی بلجستان میں ہے اور چھوٹے نمبر پر تل ایک تر ہے اور دوسرا تل ہے جہاں یہاں پر یہ تل ڈیزرڈ ہیں یہ پنجاب میں ہے اور یہ چھے ازرا پر چھے ازرا کو کس کرتا ہے تو یہاں پر کریٹر پنجاب کا آگیا اور آخری ڈیزرڈ جو ہے پنجاب کا پاکستان کا سب سے بڑا ڈیزرڈ وہ تر ڈیزرڈ ہے تر اور یہ تر ڈیزرڈ جو ہے پاکستان کی جنوب مشرقی اور بھارت کی شمال مغربی سرات پر واقع ہے کسی نمبر ایٹی سیون دیکھتے ہیں ستہ سی نمبر کسیشن ستہ سی پاؤنڈر آب آل انڈیا مسلم لیک نواب سلیم اللہ خان بیلانگ ٹو نواب ہی چونکہ نواب تھے اور ڈاکہ کے نواب تھے نواب آب ڈاکہ بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کی پوزیشن پورت نمبر ہے چار نمبر پر ہے اس سے پہلے تین نواب گزر چکے تھے اور اس کا نمبر چار پر ہے پورت نواب آب ڈاکہ ایٹی ایٹ نمبر کسیشن کو دیکھیں اٹسی نمبر کسیشن کو دوستو کسیشن وہ اس پر ہے پنجاب پوئنٹ اینہی اہم کسیشن ہیں واپ با پری دوندین گنشکل اور اس کا مقبر بات پتن میں ہے کسیشن نمبر ایٹی نائن کو دیکھیں ایٹی نائن وہ اس در ہیرو اوپ آکھ انڈیا نائنٹین سکسٹی پائی وار انڈی سو پینسیٹ کی جنگ جو باکی پاکستان اور اینڈیا کے درمیان لڑی گئی تھی اس کے ہیرو میجر راجہ عزیز بٹی تھے میجر راجہ عزیز بٹی سولہ اگس انیس سو اٹھائیس یا تیز اٹھائیس کو غالباً ہانکانگ پہ پیدا ہوئی تھے دوستوں چونکہ اس کے والد وہاں پر ملازم تھے اور پاکستان بننے سے پہلے یہ پاکستان شیفٹ ہوئے تھے گجرات کے ایک گاؤں لادیاں وہاں پر رہائش پذیر تھے اور انیس سو پنچاس انیس سو پچاس میں پنجاب ریجمنٹ میں شامل ہوئے تھے بارت ستمبر بارت ستمبر انیس سو پین سٹھ کو جنگ میں شہید ہوئے تھے کرچن نمبر آخر دیکھیں نبی نمبر کرچن کرچن نمبر نائنٹی the name of the poet whose collection of poetry is called شاجو رسالو شاجو رسالو یہ شابدل لطیب بیٹائی کا ہے option decorrect option ہے اور یہ collection جو ہے نا یہ اس نے کراڑ جیل کے کنارے بیٹھ کر لکھی تھی تو یہ تو دوستو آج کی ویڈیو بسنانی کی صورت میں پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لاز بھی کریں تینکیو پور واشنگ موسیقی موسیقی موسیقی